آداب میں رئی صدیقی گفتگو اس گفتگو کے لیے آج ہم نے جیس شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے سٹوڈیو میں ان کا نام نامی ہے ڈاکٹر رزیہ حامد ڈاکٹر رزیہ حامد بھوپال کی ایک مستند افثانہ نکار اور مقالہ نکار ہے عدبی صحافت سے بھی ان کا کہہرہ تعلق ہے بھوپال اور بھوپال والوں پر بہت کچھ لکھا بھی ہے آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ کوشش ہوگی کہ یہ سبھی باتیں جو ہے وہ زیر بحث آئیں اور یہ جاننے کی کوشش سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر رزیہ حامد صاحبہ کہ لکھنے کا شوق آپ کو پڑھ کر آیا یا کوئی رشیدار آپ کے خاندان میں شاعر تھا عدیب تھا ہمیں کچھ اپنا عدبی پس منظر بتائیے میرے مامو تھے عمدہ دلی صاحب وہ شمیم کاؤسر صاحب اور نسیم کاؤسر صاحب ان کے گروپ کے تھے پروفیسر عزار رائی وغیرہ یہ سب ہم میڈیا کالیج میں پڑھتے تھے تو ہمارے مامو افسانیں اور ڈرامیں لکھا کرتے تھے ان کو کئی ڈراموں پہ انامات وغیرہ بھی ملے ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا وہ رات کو بغیر پڑھے سوتے نہیں تھے ہم بھی ان کی نقل میں کہانی پڑھتے تھے کوشتوں کرتے تھے اس طرح سے وہ مجھے ان کے عدبی شوق پیدا ہوا دل میں اور میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھیں بچپن میں یا اپنے گھر کے مہن بھائیوں کو سنایا کرتی تھی میرے چھوٹے مہن بھائیوں اس طرح سے کچھ تقریت ملی کچھ حسلہ افضائی کی لوگوں نے وہ میں نے میرے کلم ہاتھ میں آگیا سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا کہانی لکھی یا کوئی مضمون لکھا بچپن میں تو کہانی لکھی تھی وہ کہیں چھپی نہیں اس کے علاوہ میں نے جب اسکول میں پڑھتی تھی تو سودا پہ مضمون لکھا تھا اور اسکول کے میکزین میں تو کہانی نہیں لکھی کالیج کے میکزین میں میری کہانی ضرور چھپی تھی عام طور سے لوگ جو ہیں وہ شیر کہنے سے ان کی عدمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی کہانی لکھتے ہیں آپ نے برہ راست مقالہ اور وہ بھی سودا جیسے بڑے شاعر پہ لکھا تو یہ کس طرح سے ہوا کیسے تحریک ملی آپ کو ہماری تیچرز تھیں وہ انہوں نے بہت شوق دلائے تھا ہم لوگوں کو وہ پڑھانے میں بہت دلچسپی رکھتی تھیں اور ہم لوگوں کا عملہ بہت صحیح کرنے کچھ کرتی تھیں پورے کلاس کو لے جاتی تھیں لائیو ڈیڈی میں اور کوئی بھی مضمون پڑھ کے عملہ بولتی تھیں کتابوں سے نہیں بڑھتی تھیں کہ گوز کی کتابیں سے بڑھ لیں ہیں اور کہتی تھیں کہ جب شاعر کو پڑھاتی تھیں تو شاعر کے بارے ہم تفسیر سے بتاتی تھیں صرف دو چار جنگلوں پر پورا نہیں کرتی تھیں تو اور پھر کلاس میں انہوں نے کہا کہ وہ الگ 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 شاعروں پر مضمون لکھ کے لائیے تو میں نے اپنے والد صاحب اپنے معمو ان لوگوں کی مدد سے رہے کہ میں اکیلی خالی نہیں لکھ سکتی تھی جب تک کہ دوسرے لوگ میری مدد نہیں کرتی پھر سود آپ مضمون لکھا تھا کیا عمر رہی ہوگی اس وقت آپ کی دس بارہ سال ہوگی زیادہ تھا نہیں بہت کم عمر میں آپ نے مضمون لکھا اچھا کہانی لکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا تھا اس وقت نہیں کہانی لکھی لکھی نہیں میں نے سنائی تھی بچوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہانی سنائیے آپ کہانی کہاں سے سنائیں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو کھلو نم چپتی تھی وہ ہماری امی ہمیں منگوا دیتی تھی ہماری والے صاحب تو دیادہ تر نواب حمید اللہ خان صاحب کے ساتھ سفر میں رہتے تھے ان کے پرائیوٹ سگریٹ تھی تھے اچھا تو ہماری امی تھی گھر میں تو وہ کھلو نے کتابیں منگوا دیتی تھی یہاں سے خط لکھ دو وہ کتابیں ماں سے بی پی سے آ جاتی تھی تو وہ کتابیں پڑھ کے پھر ہم اپنے طور پر کچھ کہانی بناتے ہیں اپنے بیٹ بھائیوں کو سنا دے یا کرتے تھے تو ہم یہ مان کے چلیں کہ ابتداء میں آپ نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں جہاں کوئی مجموعہ منظر عام پر آیا ہو نہیں پھر ان کو لکھا نہیں کیونکہ میں نے زبانی سنایا اور بس وہ ختم اچھا اچھا آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ افثانہ نگار آپ ایک ہیں اور افثانہ نگار کی ایسے سے میں بھی جانتا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ دلی میں تھی تو اردو مجلس پروگام میں بھی آپ افثانے پڑھا کرتی تھی افثانے کے کتنے مجموعہ اب تک آپ کے آ چکے ہیں مندر عام پر میرے افثانوں کا صرف ایک مجموعہ آیا ہے دو تین تیار رکھیں وہ بس کہوں نہیں چھپے تو میری سمجھ میں خود نہیں آتا انشاءاللہ اس پر آپ نے توجہ دیتی ہوں اچھا افثانوں کے مجموعے نہیں چھپے جبکہ آپ کی دیگر کتابوں کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہے میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے میری چھپیس کتابیں ہیں ماشاءاللہ چھپیس کتابیں لیکن افثانوں کے مجموعہ ایک افثانے کتاب اچھا اب تک کل کتنے افثانے لکھیں ہیں آپ نے اب انشاءاللہ دو ایک ساتھ لاؤں گی اچھا اچھا افثانے کتنے آپ لکھ چکی ہیں اب تک تقریباً دیڑ سو کے قریب تو میں لکھ چکی ہوں دیڑ سو افثانے عام طور سے افثانوں کا موضوع کیا ہوتا ہے معاشرہ اب وہ بھوپائی معاشرہ یا مسلم معاشرہ گھریلو معاشرہ اور اس کا اس کی اصلا جو اس کا لاتیاں ہوتی ہیں انسان میں کے اندر کیوں کس طرح سے زندگی گزارے اس میں اس کی کیا گر ہونا چاہیے لڑکیوں میں لڑکوں میں کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو اس پہ میں کوئی مسئلہ اپنے ذہن میں لیتی ہوں اور پھر اس کو کہاں نہیں بناتی ہوں آپ نے کسی افثانہ نگار کا کوئی خصوصی مطالعہ کیا اپنے افثانہ نگار کو آپ نے پڑھا یہاں کئی لوگوں کئی افثانہ نگاروں پڑھائے میں نے اس میں کوئی خاص نام یاد آ رہا ہو اس وقت آپ کو یہاں کرشن چن کو پڑھائے میں نے اور راملال کو پڑھائے میں نے اور دوسرے افثانہ نگاروں کو پڑھائے جو بیشویں صدی میں چھپتے تھے وہ بیشویں صدی تمہار پاس آتا تھا اچھا آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے افثانوں میں کیا خوبی ہے جو دوسرے افثانہ نگاروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہو کیا خوبی ہے آپ کے افثانوں میں خوبی تو یا خوبی آپ کو خود اپنے آپی تعریف پہننی ہوگی یہ تو پڑھنے والے بتا سکتے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کوئی ناومیدی نہ ہو امید قائم رہے امید انسان کو کوئی ایسا افثانہ نہ ہو جس میں کوئی پڑھ کے ناومیدی کا احساس ہو اچھا آپ نے اپنے افثانوں میں یہ ماضی کا کچھ حوالہ کچھ نوابی دور کچھ اس دور کے کرداروں کو لیا جی نہیں نہیں ایسا نہیں لیا یعنی جو آج کل کے دور میں کردار تھے انہی کو آپ نے لیا ہے یہ بھوپالی اردو ایک کتاب آپ کی ہے بھوپالی اردو سے کیا مطلب ہے آپ کا یہاں کا تلفوز یہاں کے الفاظ ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں ڈلی کے بمبئی کے سب جگہ کے ان الفاظ کو جمع کیا ہے میں نے اور یہ اس کے اوپر جو مضامین ہیں لوگوں نے لکھے ہیں بھوپالی اردو کے اوپر ان کو جمع کر کے کتاب چھاپی ہیں اور لوگت جو ہے بھوپالی اردو کی وہ محمد احمد صفزاری ایک بھوپالی کے بزرگ انہوں نے ترتیب دی تھی اور وہ مجھے بھوپال نمبر جب چھاپ رہی تھی تو مجھے بھیجی تھی جب انہوں نے مکمل بھیج دی تو میں نے اس کو چھاپ کے اور بھوپالی اردو کر کے پوری ارکت بھوپالی اردو کا دیا کوئی مثال آپ دے سکتی ہیں کہ بھوپال ڈلی یا بھوپال لکھنو کی اردو میں کوئی فرق کچھ مثال دے سکتی ہیں یہاں گھاس کو گھاس کہتے ہیں چاول کو چاول کہتے ہیں یعنی ناک سے بولتے ہیں ڈلی میں میں نے دیکھا کہ ایسی طرح بولتے ہیں بہت سے الفاظ بھوپال کے ڈلی سے مشابہ ہیں حانکہ ڈلی والے میرے تلفز پر اعتراض کرتے تھے مگر میں نے محسوس کیا کہ وہاں بھی اس طرح کا بہت ہے یہ بھوپال کی گلاوی اردو گلاوی اردو کیا ہے گلاوی اردو جو ہے مولا رموزی نے لکھنا شروع کی تھی اس طرح سے جیسے پرانے زمانے میں آپ نے قرآن شریف کی تفسیر پڑھی ہوگی جو وہ اس طرح سے گلاوی اردو لکھی جاتی تھی تو وہ عربی کی ترجمے کو ترجمے کی طریقے پہ اپنی بات کہتے تھے کہ پہلے کوئی بات آگئی بات میں کچھ آگئی فائل جو ہے وہ پہلے آ جاتا تھا کبھی کبھی اچھا یہ ملے ایک اسلوب ہے آپ نے عدبی صحافت میں بھی قدم رکھا اور فکر آگئی جیسی نمبر آپ نکالتی رہتے ہیں بڑے زخیم نمبر تو سب سے پہلا نمبر آپ نے کس پر نکالا میں نے سب سے پہلے بشیر بد نمبر نکالا تھا میں نے کوشش یہ کی کہ ایک غزل ایک نظم ایک گیت اس پر رسالہ نکالوں تو پہلے بشیر بد رفت سروش غزل نظم کے شاعر اور گیت کے بیکل اس سائی پر نمبر نکالے تھے پھر اس کے بعد میں نے بھوپال نمبر نکالا تھا بھوپال کے اوپر مجھے ڈلی جا کے احساس ہوا کہ بھوپال کے شاعروں اور عجیبوں کو کہیں تذکروں میں جگہ نہیں ملتی یہ احساس نے مجھے بھوپال نمبر نکالنے پر اکسایا تو بھوپال کو میں نمبر میں میں نے سب جمع کر دیا جو بھوپال میں ہو سکتا تھا بھوپال کے پٹیے، بھوپال کے ٹکیٹ، بھوپال کے سکے، بھوپال کی شخصیات، بھوپال کے محلے یہ سب آپ کو اس پر ملے گا اس کو لوگوں نے بھوپال کا انسائیکلوپیڈیا کہا ہے آپ نے اشارہ اشاروں میں آپ نے ایک بات کہہ دی کہ دلی میں آپ کو محسوس ہوا کہ بھوپال کے اردو والوں یعنی شاعروں، عدیبوں کو ایک خاص جگہ نہیں دی گئے یہ احساس کیسے پیدا ہوا آپ کے وہاں جا کے جب میں نے جامعہ ملیم پڑھتی تھی تو میں نے کئی تذکرے دیکھے یہ بھوپال میں تو میں نے لائبریری جانے کا اتفاق نہیں ہوا جامعہم پڑھنے میں وہ ہمارے استاد نارنگ صاحب یا زاکر صاحب کہتے تھے کہ آپ لائبریری میں جائیے بچوں سے سب اسٹوڈنٹ سے کچھ نہیں تو کتابوں کے برق ہی اُلٹ کے دیکھیں اس برق اُلٹتے میں ہمیں بہت احساس ہوا کہ کہاں ہم اندر کمزوری ہے زبان کہاں ہیں زبان کی ہمارے اندر کیا خوبی ہے کیا نہیں ہے یہ احساس مجھے جامعہ جا کے ہوا تو اہل بھوپال ہونے کے ناتے آپ نے یہ بھوپال کا حق ادا کر دیا بھوپال نمبر لکھا کر اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھوپال سے متعلق ساری معلومات اس کے اندر یک جائیں اگر بھوپال کو سمجھنا ہو تو بھوپال نمبر پڑھ لیں اور بہت کچھ ہمیں اس میں معلوم ہو جائے گا آپ نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے تو آپ کا موضوع کیا رہا ہے میں نے نواب صدیق خسن خان پہ پی ایش ڈی کیا ہے اور نواب صدیق خسن خان عربی فارسی اردو کے عالم تھے اور یہ بھی قنوش سے آئے تھے اور یہاں پہ ملازمت کی تلاش میں نواب سکندر بیگم کے عہد میں تو نواب سکندر بیگم نے ان کو ملازمت دے دی تھی پھر شاہ جہاں بیگم کے عہد جب آیا تو یہ محتمیم دفتہ تاریخ ہو گئے تھے اور شاہ جہاں بیگم کے شوہر کے انتقال کے بعد شاہ جہاں بیگم نے ان سے شادی کر لی شادی کے بعد عالم تھے یہ شادی کے بعد ان کے کتابیں چھپنا شروع ہوئیں اور یہ تقریباً دو سو بیس کتابیں تھیں نواب صدیق خسن کی دو سو بیس کتابیں بھوپال کے تمام مدبے چھاپتے تھے ان کے کتابیں اور قسطنطنیہ اور آگرہ اور جہاں بڑے بڑے پریش تھے وہاں بھی ان کے کتابیں چھپتیں تھیں اور پھر فری تقسیم ہوتی تھیں دوسرے ممالک بھی جاتے ہیں تو میں نے نواب صدیق خسن کام کیا ہے اور میں نے عربی مہمی کیا تھا تو عربی کا کام میں نے شروع کیا پھر جب اس کو لکھنے کی باری آئی تو مولانا علی میاں ابو الحسن علی رضی صاحب نے فرمایا کہ آپ اس کو اردو میں لکھیں عربی میں ان کے اوپر کتاب ہے اور عربی کی جو کتابیں وہ عالم عرب جانتا ہے اردو والے نہیں جانتے تو پھر میں نے یونیورسٹی سے اجازت لی اردو میں پیش ڈی کی تیسز جمع کرنے کے لیے میں نے اردو میں تیسز جمع کی اور الحمدللہ میری کتاب کے بعد ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی یہ الحمدللہ تو میں اس لیے کہہ رہے ہوں کہ وہ بہت پسند کی جاتی ہے اور جب کبھی بھی کہاں ہی سیمینار ہوتا ہے تو میری کتاب کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے میں امید کرتی ہوں کہندہ کوئی تعلیم ان کے کام کو آگے بڑھائے گا تو آپ نے اس میں ان کی زندگی کے عدبی پہلو کلیا تھا یا مکمل شخصیت اور فن مکمل شخصیت اور عدبی پہلو ان کی جتی کتابیں مر سکی مجھے ان سب پہ تفسرہ ہے اور بھوپال کے حالات بھوپال میں کیا سیاسی سماجی حالات تھے وہ سب لکھے ہیں اور نواب صدیق حسن خان کے علمی اثرات سے بھوپال پہ کیا اثر پڑا علمی کاموں سے بھوپال پہ کیا اثر پڑا یہ بھی لکھا ہے اچھا آپ سر سید احمد خان کی شخصیت سے بھی کافی متاثر ہیں میرے والد صاحب نواب حمید اللہ خان کی پرائیوٹ سیگریٹری تھے اور نواب صاحب علی گرد کی چانسلہ رہے چکے تھے تو ہمارے ہاں علی گرد کا ذکر زیادہ ہوتا تھا میں سوچتی تھی کہ میں بھی علی گرد جا کے پڑھوں گی مگر جب میرا کالیج میں پڑھنے کے وقت آیا تو یہاں کالیج کھل چکا تھا تو میں علی گرد نہیں گئی مگر علی گرد سے متاثر ہوں میرے والد صاحب پڑھانے کے بہت شوقین تھے وہ خود تو نہیں پڑھتا کئے ان کے اپنے حالات کے تو ہم سب بہن بھائی جو ہیں وہ کسی نہ کسی سبجیکٹ میں پی ایش ڈی ہیں الحمدللہ پانچ بہنیں اور ایک بھائی یہ ریکارڈ ہے ابھی تک سب ہی نے ماشاء اللہ پی ایش ڈی کر رکھی ہے سب ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب ہی نے اپنا نام میں نے علی میشن کو آگے بڑھانے کے لیے سرسید کے اوپر کام کیا سب سے پہلے میں نے سرسید علی گرد نمبر نکالا تھا سکر آگئی کا اس میں سرسید علی گرد مسلم یونیورسٹی کے تمام شعبے جو بھی علی گرد میں ہوتا ہے یونیورسٹی میں وہ سب اس میں شامل کیا تھا اس کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں نے علی گرد اور بائیس کی یادوں کو جمع کیا ان کی خود نوش پڑھ کے اور ارود آدھے چمن کے نام سے جمع کیا تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ علی گرد ہے کیا حالی عمارتیں کا نام نہیں ہے وہاں پڑھ کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں کیسے بن جاتے ہیں اور کیسے یاد کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اس کے بعد اب جب یہ جشن ست سالہ ہونے لگا علی گرد میں تو میں نے سرسید نمبر نکالا وہ ابھی پندرہ اکتوبر کو تاریخ منصور صاحب وائس چانسلر نے ریلیز کیا تھا علی گرد میں تو الحمدلہ بس کام کرتی رہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تعلیم لوگ جو بھی بن لیاتے ہیں ہمیں تعلیم کی بات ہوتی ہے میری کیا پڑھتے ہو کہاں پڑھتے ہو کیا سبجیکٹ ہیں ہاں تو اس نمبر سے سر پچھے میں نے یہ دیکھا پڑھا اور سمجھا کہ آپ نے بتانی کی کوشش یہ ہے کہ علی گرد انیورسٹی صرف ایک اکیڈیمک انسٹیٹویشن نہیں ہے ایک ایسی دانشکہ ہے جہاں شخصیت سازی بھی ہوتی ہے جی بالکل صاحب اور علم و عدب کا گہوارہ تو ہی ہے جب کچھ شخصیتی ایسی ہیں کہ جن پہ آپ نے فکر آگئی کہ خاص نمبر نکالے تو کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جیسے اپنے رفا سروش ہے بشیر بدر ہیں بے کلو صاحب وغیرہ ہیں کیسے آپ منصوبہ بناتی ہیں کہ فلا شخص پہ ہم ایک خاص نمبر کا اتمام کریں گے غزل کے شاید نئے جدید غزل میں بشیر بد کا اہم بڑا نام ہے بڑا نام ہے تو اور ان کی غزل ایک نئی جہد لاتی ہے ہاں نئی اس لوگ ہے نئی اب باتوں کو بہت اچھے دھم سے کہا ہے بشیر بدر کا انتخاب کیا اور الحمدللہ میرے اختادوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا جامعہ کے اس کے بعد یہ ہوا کہ نظم نظم کا کوئی شاعر سیلیکٹ کیا جائے تو رفت سروش پہ ہماری نظر پڑھی دوسرے رفت سروش ہماری پڑوس میں رہتے تھے تو اس لیے زیادہ ہم نے ان کی کتابیں وغیرہ پڑھی تو نویڈا میں تو رفت سروش پہ ہم نے نکالا رفت سروش پہ جب ہم نے لوگوں سے کہا مضمون لکھنے کے لیے تو اتنے مضمون آگئے تھے کہ خود رفت سروش حیران تھے کہ یہ آپ نے کیا کہا دیا تو پھر میں نے اس نمبر تو نکالا بہت زقیم مگر جب اس کو کتابوں میں تقسیم کر دیا میں نے دو کتابیں کر دیا ایک رفت سروش فن و شخصیت اور ایک رفت سروش بحیثیت تاثر نگار میں نے دیکھا شخصیات پہ آپ زیادہ لکھتی ہیں رہبر جان پوری کی شخصیت پہ بھی آپ نے لکھا ہے رہبر جان پوری کیا خوبی تھی ان کی شاعری میں کچھ ایک دو جملے میں بتائیے رہبر جان پوری کی شاعری اقبال سے متاثر لگتی ہے مجھے اور انہوں نے اسلامی تاریخ بھی لکھی ہے اچھا ایسے ہی آپ نے ارموغان اختر سعید خان اختر سعید خان پر بھی تو ان کی شاعری کے بارے میں کچھ بتائیے کی ویسے تو میری ملاقات ان سے انیس سو کیا نبے با نبے ترانبے میں ہوئی تھی آپ نے جو ہے ان پہ کتاب بھی ترتیب دی ہے تو کس شاعری کے بارے میں بتائیے اکتر سعید خان بھپال کے بہت نامور شاعرانہ خاندانس تعلق رکھتے تھے ہمیں سعید خان کے والد تھے ان کے ہاں جو بھی شاعر بھپال آتا تھا وہ اکتر سعید خان کے ہاں جا کے ٹھیڑتا تھا تھے ان کے جو نشو نمہ ہوا ان کی جو پرورش ہوئی وہ شاعرانہ ماحول میں ہوئی ان کی زبان بہت اچھی تھی اکتر سعید خان کی اور بہت علیگر کے فارق تھے وہ ان کی بہت اچھی سقہ شاعری کرتے تھے ان کی شاعری میں کچھ سوز و غم بھی ہے اور نئے الفاظ بھی ہیں ترقی پسند تحریک سے وہ متاثر تھے ترقی پسند تحریک میں کی وجہ سے وہ یہاں سے دلہ وطن بھی ہو گئے تھے بمبئی سے چلے گئے تھے دو برس روپوش رہے مگر ان کی شاعر وہ نظمیں بھی لکھی انہوں نے اور غزنیں بھی لکھی ہیں تو مجھے ان کی شاعری نے بہت متاثر کیا اور بھپال میں ان سے بڑا شاعر میرے زمانے میں نہیں تھا نہیں نواب سلطان جہاں بیگم ان کو آپ نے بطور شاعرہ جو ہے کتاب لکھی یا پوری شخصیت پوری شخصیت پر لکھی نواب سلطان جہاں شاعری پسند نہیں کرتی تھی وہ انہوں نے قصیدہ پڑھنے کو منع کر دیا تھا دربار میں قصیدہ اب نہیں پڑھا جائے گا آپ انہوں نے کہا کہ دربار میں قصیدہ نہیں پڑھا جائے گا مطلب آپ قصیدہ کو ہی نہیں کریے قصیدہ میں مبالغہ ہوتا ہے جو بات ہے آپ ورو کہیے اور ویسی کہیے جیسی آپ کہنا چاہتے ہیں تو نواب سلطان جہاں بیگم کا اصل مشن تھا تعلیم عورتوں کی تعلیم خاص تعلیم میں عورتوں کی تعلیم لڑکے تو پڑھتے ہی ہیں لڑکوں تعلیم کے فروغ پہ تو سکندر بیگم سلطان شاہ جہاں بیگم بہت اسکول وغیرہ قائم کیے تھے انہوں نے کہا کہ لڑکییں پڑھیں اور ایک ایک گھر میں جا کے جو زمینداروں کے کہتی تھیں پڑھو لڑکے کو تو پڑھاؤ لڑکیوں کو پڑھاؤ انہوں نے بیل گاڑیوں کا انسلام کیا تھا جو گھر جا کے لڑکیوں کو پردے میں بٹھا کے لاتی تھیں پڑھاتی تھیں اپنے محل میں ایک اسکول کھولا تھا اپنے خاندان کی لڑکیوں کو وہاں بلا کے وہاں پڑھاتی تھیں انہوں سکھاتی تھیں کہ بھائی کسی کی محتاج نہ ہو نا اگر تو کوئی وقت پڑھے تو خود آپ اپنی اس پر کام کر سکتی ہیں اپنی پوتیوں کو بھی انہوں نے جوتا گانٹنا سکھایا جھاڑو دے دنباتی تھیں کھانا پکواتی تھیں گھوٹا بنانا سکھایا چاندی کذیور بنوانا سکھایا آپ عبدہ سلطان کی کتاب باغش ازادی پڑھئے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ہماری دادی ہم پہ کتی سکتی کرتی تھی پڑھنے میں ان کے انتقال کے بعد ہمیں لگا کہ ان کی سکتی ہماری لیے بہت کام فار ایک کتاب اور ہے یادوں کی مہک اس میں کیا ہے یہ محمد احمد سوزباری صاحب بھوپال کے ایک بزرگ ہیں جو سن سے تالیس کے بعد انہوں نے وہاں اپنے اکبار آتے تھے اس وقت تو پاکستان ہندوستان کے تو اس میں نوکری کی آیا تو انہوں نے وہاں اپلائی کر دیا ان کے وہاں نوکر ہو گئے پاکستان چلے گئے تو مگر بھوپال کو وہ بہت یاد کرتے تھے انہوں نے اپنے خود نویش لکھی جو افکار میں چھپی تھی اس میں بھوپال کا بہت تذکرہ ہے پوری تاریخ بھوپال کی کاسی ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جب بھوپال آئے پندرہ بیس سال بعد تو انہوں نے اکباروں میں کولم لکھے وہ اس میں بھی بھوپال کی شخصیات بھوپال کے جو ان کے ساتھی ہوتے ان کے بارے میں لکھا پھر نیاز زور بھوپال لکھا اکبال بھوپال لکھا اس طرح کہ اکبال سے ان کے مراقات ہوئی تھی تو ان سب کو میں نے جمع کر کے ایک یادوں کی مہک ترتیب دی تھی اور جب یہ کتاب پاکستان ان کے پاس پہنچی تو وہ زہر و گتار روئے ان کے بچے پریشان کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لئے کوشنی مجھے بھوپال یاد آ رہا ہے اچھا یہ کائنات فکر و نظر یہ فکر بھی ہے نظر بھی ہے کائنات بھی ہے اس میں کیا ہے میرے تنقید مضامین ہیں جو میں نے اس میں جمع کیے ہیں ایک کتاب اور ہے یہ سرمایہ فکر و نظر اس میں بھی تنقید تحقیقی مضامین ہیں میں تنقید تحقیق زیادہ کام کرتی ہوں کتابیں پڑھتی ہوں اور لکھتی ہوں اچھا اچھا یہ ویسے تو بھوپال پر بارے میں کافی لکھا اپنے نقوش بھوپال ہے اور اس کی ہندی کتاب بھوپال درپن بھی ہے تو نقوش بھوپال میں خاص کیا ہے بھوپال کے مطالق ہر چیز ہے ذکے ہیں ٹکٹ ہیں گلی کوچے ہیں بھوپال کی شخصیات ہیں جی تو اچھا کچھ کتابیں آپ نے جو ہیں ابھی آپ کے زیر ترطیب ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیسا کوئی خود فرمایا کہ 26 کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور اس میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین ہیں مقالے ہیں بھوپال سے متعلق بہت کچھ ہے افسانیں آپ نے بہت کچھ لکھے ہیں تو حمد افضائی کے طور پر کسی نے آپ کو تسلیم کیا عزاز وغیرہ سے جی اللہ کا شکر ہے مجھے میری سب کتابوں پہ عزاز ملا اور خاص بات یہ کہ نواب صدیق حسن خہ میری پہلی کتاب تھی اس کو مغربی بنگال نے آل انڈیا ایوارڈ دیا تھا اس کے بعد تقریباً ہر کتاب پہ ایوارڈ ملا میر لکھنا اسے میر ایوارڈ ملا اور مدد پر دیش اردو اکیڈمی کا اقلیتی ایوارڈ مولانا آزاد جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ بھی ملا مجھے اب آپ اردو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب بھوپال میں آپ رہتی ہیں بھوپال کی ہیں بھوپال کے لیے بہت کچھ لکھا ہے آپ نے بہت کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اہلے بھوپال ہونے کے ناتے اردو کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے یہاں کی کیا صورتحال بھوپال میں بھوپال میں اردو تو ہے اردو بولنے والے بھی ہیں اردو لکھنے پڑھنے والے بھی ہیں مگر اسکولوں سے اردو ختم ہوتی جا رہی یہ افسوس کی بات ہے میری دو بہنیں اسکولوں میں اردو پڑھاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بچوں کی دلچسپی اردو پہ کم ہوتی جا رہی ہے وہ بہت بینت کرتی ہیں کہ بچوں سے اردو پڑھو اردو کے اکبار نکلتے ہیں مگر ان کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے اردو کا رسالہ بھی ہے کاروان ادب نکلتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ وہ ابھی تک جاری یہ ازدانی صاحب کے ہمت بنا اردو کے بھوپال میں اردو کے رسالے بند ہو جاتے تھے جلتے نہیں تھے اور میں نے اسی لیے خصوصی شماری اس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھوپال میں لوگ مشاعرہ سننا تو پسند کرتے ہیں پڑھنا نہیں پسند کرتے ہیں اس جملے پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ پڑھنے سے گریز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسالے بغیرہ جو ہے وہ کم دستی آپ رہتے ہیں وہ مشاعرہ جو ہے وہ تفریق کا سبب ہے اچھا اچھا مشاعرہ لیٹری طور پر ادبی طور پر مشاعرہ نہیں ہے اب مشاعرہ گانے والے شاعروں کو پسند کرتے ہیں تحت میں پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے نہ سننا پسند کرتے آپ کسی بھی مشاعرے میں جائیے یا تو وہ لیڈیز کو کھڑا کر دیں گے جو ذرخ برک لباس پہنے ہوں گی اب کتنی خواتین جو ہیں وہ کچھ مشاعری کرتی ہیں کتنی دوسروں سے لکھاتی ہیں تو وہ ہی جانتی ہوں گی مگر مشاعرہ اب پہلے والا مشاعرہ نہیں رہا وہ تفریق کا سبب ہو گیا ہے لوگ تفریق جاتے ہیں مشاعرہ سننے ان کے سمجھ میں نہیں آتا تو یوں یوں کر کے سر کے اوپر سے ہاتھ ہیلاتے کوئی خاص مشاعرہ آپ کو یاد آ رہا ہو جو بڑا عدبی رہا ہو اس میں بڑی شخصیتیں شامل رہی ہوں میں نے صدر منزل کے مشاعرے سنے جس میں فراق آتے تھے میں نے ایک مشاعرہ لال پریٹ کا سنائے جس میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے اور محسن صاحب نے کیا تھا اس میں باچ باچ پہ آئے تھے انہوں نے بھی اپنی غزل سنائی تھی اور وہ زوی انسانی صاحب نے اس کی نظامت کی تھی بہت اچھا مشاعرہ تھا اس کے بعد ایسا مشاعرہ سیونٹی ٹو میں ہوا تھا اس کے بعد ایسا مشاعرہ نہیں جگر مراد آبادی دلاور فگار آئے تھے اس میں دلاور فگار اس میں انہوں نے سہرہ سنائے تھا اچھے میاں کا دعا آئے بہار میں کہہ دے کسی سے پھول بچھائے مزار میں اچھا ما شاء اللہ آپ نے زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھی ہیں خدا سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہے اور اردو پر آپ کا سایہ برقرار رہے آپ کے ذہن میں اب اردو کے لیے کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے چاہے پرائیمری پڑھانا شروع کریے پھر وہ بچے آگے جا کے کیا بانتے ہیں مگر اردو زبان سے تو واقف ہوں گے اردو سے محبت سکھائیے تاکہ وہ آئندہ جا کے اردو زبان پڑھائیں ہمارا سرمایہ جو ہے وہ اردو میں ہے ہمارا جو بھی سرمایہ ہے ادھا بھی سرمایہ ہے دینی سرمایہ ہے جو بھی ہے وہ سب اردو میں ہے جب بچے اردو نہیں پڑھیں گے تو سرمایہ کیا کریں گے اب دیکھیں آپ لائیو ریجیوں میں کتنا براحال ہو رہا ہے کتابوں کا پڑھنے والے نہیں ہیں اس لیے اردو تو پڑھانا چاہیے ہماری تیذیب ہے اردو میں تیذیب گھروں کی تیذیب بھی اردو میں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اردو ایک زبان ہے اردو تیذیب ہے اور جب ہم اس تیذیب کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کیا رہیں گے ہمیں نے اپنے سب بچوں کو اردو پڑھائی ہے الحمدللہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ الیکٹرونک انجینئر ہے دوسرا ڈاکٹر ہے تیسرا ارکیٹیکٹ ہے اور بیٹی بھی انہوں نے ایمیں کیا ہے انگلیش میں مگر وہ بھی اردو جانتی ہیں تو بچوں کو اردو تو آنا چاہیے ماں باپ سے خط و کتابت تو مفقود ہو گئی ہے پہلے خط لکھے جاتے تھے ہمیں بچے ہمیں سب کو اردو میں خط لکھتے تھے اب ایمیل بھیج دیتے ہیں کبھی اردو میں کبھی انگریزی میں ہم نے آپ کی باتوں سے یہ ملحب اندازہ لگایا اندازہ کیا بلکہ سنا اور سمجھا کہ آپ کے بچوں نے اصلی تعلیم حاصل کی مارڈن ایجوکیشن حاصل کی لیکن آپ نے اپنے بچوں کے اس کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دی یعنی صرف آپ تقریر نہیں کر رہی ہیں صرف یہ آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ نے اپنی اس خواہش کو عملی جامع بھی پہنایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے ڈاکٹر ریزیہ حامی صاحبہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں عدوی شخصیت کے بارے میں آپ کی کتابوں کے بارے میں اردو سے محبت کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہم اکاشوانی بھوپال کی طرف سے تحدیل سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر آج ہم سے آپ نے گفتگو فرمائی آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ بلایا ہے میں اس کے لیے ممنون ہوں شکریہ